دہلوی کی نئی ایجاد براہمی خجور آملہ اور بادام جیسے اجزاء سے بنا بہترین یادہ سٹونک دہلوی بریمی دہلوی کی طرف سے رمضان کی مبارک بات روزے کی شدت کو دور کرنے کے لیے سہری اور افطاری میں ضرور استعمال کریں نوشکار میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس نیوز میکس کے خاص پروگرام میں آپ کا سواگت ہے آج ہاں اپنے اس پروگرام میں بات کریں گے ایک ریپورٹ آئی ہے ابھی ایم اسٹی انٹرنیشنل کی جس کو لے کر میڈیا جگت میں کافی ہنگام آئے ہیں اور اس کو خاص طور سے تمام ہی ہندی کے جو اخبارات ہیں یا انگلیس کے جو اخبار ہیں اس میں جو ہے جگہ دی گئی ہے اس کے علاوہ نیوز چینلز نے بھی اس ریپورٹ کو کافی پرمکتا چاہے تمام ہی نیوز چینلز میں دکھایا گیا ہے کہ ایم اسٹی انٹرنیشنل کی جو ریپورٹ آئی ہے اس کے انوصہ روہنگیا میں مسلمانوں نے سو سے بھی زیادہ ہندووں کا قتل کیا تھا یہ ایک ریپورٹ ایم اسٹی انٹرنیشنل کی آئی ہے جس کے ذریعے جو روہنگیا مسلمان ہیں ان کو آتنگوادی گھوشت کرنے کی ایک سوچی سمجی شادیس بلکل اس کو کہا جا سکتا ہے کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک پوری طرح سے سوچی سمجی شادیس ہے روہنگیاوں کے خلاف روہنگیا مسلمانوں کے خلاف کہ انہوں نے سو ہندووں کا قتل کیا تھا اس پورے اسٹوری کے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں جو یہ پوری خبر آئی ہے اس کے اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو یاد ہوگا آپ کو جب یہ پورا چل رہا تھا جب روہنگیا مسلمان تقریباً دس مہینے پہلے جب ان کے اوپر مظالم اٹھائے جا رہے تھے وہاں پر اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے تھے تو اس وقت ہندوستان کے ایک بڑے نیوز چینل زی نیوز نے وہاں پر اپنا ریپورٹر بھیجا تھا اور اس طرح کی خبر اس ریپورٹر نے وہاں سے نکالی تھی کہ ہندووں کا قتل عام کیا گیا ایک قبر وہاں پر ملی جس میں کئی ہندو کو ایک ساتھ درجنوں ہندو کو دفن کیا گیا تھا اس طرح کی خبر زی نیوز کے ذریعے چلائی گئی اور یہ خبر کو اب جب جس طرح سے یہ پورا معاملہ آیا ہے تو اب زی نیوز یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھئے ہماری خبر غلط نہیں تھی ہماری خبر صحیح تھی کہ وہاں پر ہندووں کا قتل عام ہوا ہے ہندووں کو روہنگیا مسلمانوں کے ذریعے مارا گیا ہے اور ان کو موت کے گھاڑ اتارا گیا ہے وہ بھی صرف اس لیے ہیں کہ وہ ہندو ہیں تو یہ ایک خبر پچھلے کئی دن سے جو ہے گردش کر رہی ہے گھوم رہی ہے میڈیا جگت میں اور ایک بحث کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا تعلق آتنگ سے ہے آتنگوادی ہیں مسلمان اس طرح کی چیز کہی جا رہی ہے خاص طور سے روہنگیا مسلمانوں کو لے کر لیکن اس پورے معاملے میں کئی تطھ ایسے ہیں جن کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آخر یہ اس طرح کی جو پوری بات سامنے آئی ہے جو ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے میسٹر انٹرنیشنل کے ذریعے اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے کس لیے اس خبر کو اچانک نکالا گیا ہے اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلی بات اگر اس میں کہی جائے جو سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز اس پورے فساد کے اوپر جس طرح سے مسلمانوں کو وہاں سے جو پورے پورے گاؤں مسلمانوں کے جس طرح سے روہنگیا میں جلائے گئے قتل عام کیا گیا لڑکیوں کی عزت لوٹی گئی معصوموں کے بچوں کو مارا گیا جس طرح کی پکچرز عام تھیں لوگوں کے سامنے آئے ہیں ویڈیو بہت سارے لوگوں کے سامنے آئے ہیں جس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ بودھمت کے ماننے والے بدھسٹ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف اتیاجار کر رہے ہیں کس طرح سے ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں نہ صرف نوجوانوں کو بلکہ بچوں کو عورتوں کو اور بھولوں کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اس طرح کی رپورٹس منظر عام پر آئیں تھیں اور انٹرنیشنل چینلز نے اس طرح کی خبریں وہاں جا کر بقاعدہ خود قبر کی تھی اور کچھ فوٹیج جو روہنگیا مسلمان ہیں ان کے ذریعے سامنے منظر عام پر آئیں تھیں اور اس کے بعد یو اینو نے بھی سوال اٹھایا تھا جو وہاں کی بون ہیں ان کے اوپر سوال کھڑا کیا گیا تھا کہ جو دودھ کہی جاتی ہیں شانتی کی وہ اپنے ملک میں ہی شانتی قائم کرنے میں ناکام ہیں اور کئی ملک نے ان کو جو ایوارڈ دیئے تھے شانتی کے وہ بھی واپس لے لئے گئے اور کئی طرح کے سوال کھڑے گئے ان کی خاموشی کو پر سوال کھڑا ہوا تو آخر اگر اس طرح کی بات تھی تو جو وہاں کی فوجی حکومت ہے اس نے اس پورے معاملے کو پہلے کیوں نہیں اٹھایا کیوں اس طرح کی چیزیں ہیں فوجی حکومت کے ذریعے سامنے نہیں لائے گئیں کہ مسلمانوں نے وہاں پر ہندو کا قتل کیا ہے یا دوسرے مذاہب کے لوگ لوگ کا مسلمانوں نے وہاں پر قتل کیا ہے اور اس کی وجہ سے پورا فساد ہوا ہے اب یہ معاملہ اس لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ اس پورے معاملے کو سامپردائک رنگ دیا جا سکے جس طرح سے کچھ لوگ پچھلے کچھ سالوں سے کچھ نیوز چینل کچھ اخبار اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ سامپردائک تب پھیلائی جاتی ہے اور اس کے پیچھے پوری ایک کہانی بنائی جاتی ہے پہلے سے اسکرپٹ ڈکھی جاتی ہے اور اس کے بعد اچانک حملہ بول دیا جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے اس ساری چیزیں اچانک ہوئی ہیں حالکہ کافی پہلے سے ان پر کام چلنا ہوتا ہے جس طرح سے زینیوز نے پہلے وہاں پر اپنا ریپورٹر بھیجا اور ایک قبر کو دکھایا گیا اور اس کے بعد اب یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے تو یہ پوری ایک پلاننگ پوری چلتی ہے کہا جا سکتا ہے جو اس طرح کی ہندو وادی جو تنظیمیں ہیں ان کی ایک پوری طرح سے پلاننگ چلتی ہے اور اس کے بعد اس پر عمل ہوتا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں میڈیا کا کہیں نہ کہیں نہیں کہہ سکتے بلکہ میڈیا کا بہت زیادہ اس میں انوالمنٹ ہندوستانی میڈیا کا بہت زیادہ انوالمنٹ اس میں سامنے آتا ہے تو یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں انہوں نے جس طرح سے سوال اٹھایا تھا اس وقت جو فوجی حکومت تھی اس نے اس پر اوبجیکشن کیوں نہیں کیا یہ معاملہ کیوں نہیں اٹھایا گیا کہ وہاں پر مسلمانوں نے ہندو کا قتل کیا ہے اور یہ اب اچانک معاملہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے ہندوستان میں جس طرح سے روہنگیا مسلمانوں کو لے کر وقت وقت پر سوال کھڑے کے جاتے ہیں کہ ان کو واپس بھیجا جائے پچھلے دنوں اب کافی انگامہ اس پورے معاملے کو لے کر دی ہوا تھا اور جس طرح سے شہریت کا معاملہ سامنے آتا ہے اس کے علاوہ اگر ان کو کہیں بسایا جاتا ہے اگر کوئی ان کی مدد کرتا ہے تو اس پر سوالات کھڑے کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ جو روہنگیا مسلمانوں کو جو ایک یونیچر آر سی کی طرف سے ایک کارڈ ایشو کیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ یہاں پر ایک معاہدے کے تحت یہاں پر رہ رہے ہیں تو ان کو کسی طرح سے یہاں سے بھگانا یہاں سے سرکار کے مداخل کر کے ان کو نکالنا یہ ایک طرح سے ان کے اوپر ایک اور ظلم ہو سکتا ہے جس طرح سے بنگلہ دیش میں لاکھوں کی تعداد میں روہنگیا مسلمان کیمپوں کے اندر رہ رہے ہیں ابھی پچھل دنوں جس طرح سے پرینکا چوپڑا نے وہاں آپ کا وزٹ کیا اور جو روہنگیا مسلمان ہیں ان کے ساتھ اپنا درد باتا جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ انہوں نے تصویر کی چاہی اور لوگوں سے انٹرنیشنل برادری سے دہائے کا کوئی انتظام نہیں ہے جو بنیادی صفیرہ ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے ایک سال سے زیادہ یہ لوگ یہاں پر بنگلہ دیش میں کیمپوں کے اندر مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگلی بار ان کو کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا اس طرح کے سوالات جب پرینکا کے ذریعے کیے گئے اور اس کے بعد جب یہ ریپورٹ سامنے آئی تو ہندوستان کے ایک بڑے لیڈر نے جو بی جی پی سے جن کا تعلق ہے انہوں نے اس کے اوپر سوال اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ پرینکا چوپڑا کو بھارت سے چلا جانا چاہیے یعنی اگر کوئی مظلوم کی مدد کے لیے آگیا آتا ہے کوئی مظلوم کی آواز اتھاتا ہے تو اس کے اوپر بھارت میں اس طرح کے سوالات کھڑے کیا جاتے ہیں اور اس کے خلاف نہ صرف اس کو دیش سے باہر نکالنے کی بات کہی جاتی ہے بلکہ اس کے خلاف نازبہ الفاظ بھی استعمال کیا جاتے ہیں اس کو گالیا دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پر بقاعدہ ایک کمپین چلائی جاتی ہے تو یہ اس طرح کا ماحول ہندوستان میں جس طرح سے کریٹ کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کئی طرح کے سوال کھڑا کرتا ہے اور جس طرح سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ مسلمانوں کو روہنگیا مسلمانوں کو آتنگواز سے جوڑ کر پیش کیا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ یہ پورا ایک سامپردائی دنگا تھا شکریہ آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نیوز میکس ٹی وی کو آپ بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا اپنے پروگرام اپلوڈ کریں تو اس کی انفورمیشن آپ تک پہنچ جائے دنے والا